اسلام علیکم میں ہوں فیصل تارڈ آج 26 جون ہے اور آج دن ہے اتوار کا اس ویڈیو کے اندر ہم نے بات کرنی ہے کہ ایمپورٹڈ سرکار کا چلنا کتنا مشکل ہو چکا ہے اس ایمپورٹڈ سرکار کو کتنے بڑے جھٹکے لگ رہے ہیں اینکیو ایم اور فضل الرحمان کس طرح سے زرداری مافیا کے خلاف کھڑے ہو چکے ہیں آرمی چیف سعودی عرب پہنچے ہیں وہاں انہیں سعودی عرب کے سب سے بڑے سیول آوارڈ سے نوازا گیا ہے آخر سعودی عرب کیا چاہتا ہے سعودی عرب کونسی گیم کر رہا ہے پاکستان کے ساتھ اور وہ پاکستان سے کیا منوانا چاہتا ہے حالات کس طرف جا رہے ہیں اس حوالے سے ہم نے تفصیل سے بات کرنی ہے سب سے پہلے ایمکیو ایم کی بات کرتے ہیں ایمکیو ایم پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑی لوٹا جماعت ہے جس کی ہمیشہ جو ہمیشہ اقتدار کے اردگرد گھومتی ہے جو ہمیشہ ہر حکومت کو بلیک مل کرتی ہے اور ہر حکومت سے اپنے لیے وہ فائدے اٹھاتی ہے اور پیسہ کماتی ہے ایمکیو ایم کا واحد مقصد یہ ہے کہ پیسہ بنانا اور اپنے مفادات کا تحافظ کرنا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر یا سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر حکومتوں کا حصہ بھی رہنا اور حکومتوں کو بلیک مل بھی کرنا لیکن اس دفعہ جو ایمکیو ایم کے ساتھ ہاتھ ہوا ہے وہ تاریخ میں اس سے پہلے ایمکیو ایم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ہم لوگوں کے ساتھ ہاتھ کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ بھی ہاتھ ہو جائے گا کیونکہ اس دفعہ ان کا پالا آصف علی زرداری سے پڑا تھا جنہوں نے بے شمار لالچیں دی کہ سندھ کا گورنر ایمکیو ایم کا ہوگا نسرین جلیل ہوں گی سندھ کی گورنر جو کہ آج کے دن تک بھی تائنات نہیں ہو سکی سندھ کے اندر مزید حکومت کے اندر حصہ ہوگا پسند کی مردم شماری ہوگی نوکریاں ملیں گی اور بھی بے شمار لالچ اور معاہدے کیے گئے تھے ایمکیو ایم کے ساتھ لیکن زرداری مافیا نے ایک بھی معاہدے پر عمل درامد نہیں کیا کیونکہ زرداری صاحب یہ جانتے ہیں کہ ایمکیو ایم اب پی ٹی آئی کو چھوڑ کے آگئی اب حکومت جا چکی ہے اب ایمکیو ایم کی مجبوری ہے ہمارے ساتھ رہنا دو وزارتیں دے دی ہیں اتنا ہی کافی ہے ان کی مجبوری ہے انہوں نے اگر چھوڑ کے جانا ہے تو چلے جائیں ظاہر ہے ان حالات میں اگر وہ چھوڑ کے جاتے ہیں تو ایمکیو ایم کو کون ووٹ دے گا کراچی کے اندر تو ایمکیو ایم سے اب لوگ شدید نفرت کرنے لگے ہیں خاص طور پر جب یہ رجین چینج آپریشن کا حصہ بنی ہے لہٰذا اس وقت ایمکیو ایم شدید گصے میں ہے شدید ڈپریسٹ ہے کہ ہم نے بہت گلد فیصلہ کر دیا ہے لالچ میں آکے اور ہم نے زرداری جیسے ایک گنڈے کے ساتھ معاہدہ کر لیا اور اعتماد کر لیا زرداری جو کراچی کے اندر اپنا ووٹ بینک بڑھانا چاہتا ہے پنجاب کے اندر بڑھانا چاہتا ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ایمکیو ایم کو وہاں پہ سپیس دے دے اور ایمکیو ایم کو پیسے دے اور ایمکیو ایم اس کے کریڈٹ پر اپنے ووٹ بینک کے اندر اضافہ کرے لہذا کسی بھی ایک معاہدے پر کام نہیں کیا گیا نہیں ایمکیو ایم کا آج تک گورنر تائنات ہو سکا ہے لہذا وسیم اختر آج پریس کانفرنس کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے جمہوریت ہے ہمارے ساتھ یہ کیا مزاق ہو رہا ہے اور جو بلدیاتی الیکشن ہو رہے ہیں سندھ کے اندر اس میں ہمارے ساتھ کتنی بڑی زیادتی ہو رہی ہے اور ہمارے ساتھ جو ایگریمنٹ ہوا تھا جو معاہدہ ہوا تھا اس پر تو بلکل بھی کام ہی نہیں ہوا لہذا ہم مجبور ہو چکے ہیں کہ ہم کوئی بڑا فیصلہ کریں ہم اس حکومت سے ہٹ جائیں لہذا ایمکو ایم کی پاس چھ سیٹے ہیں اس وقت اور ساتھ ہی سیٹ بھی آ چکی ہے ایمکو ایم کے پاس اینے دو سو چالیس والی تو سات سیٹے ہیں اگر یہ سات سیٹے ویڈراؤ کر لیتے ہیں تو پھر ایمپورٹڈ سرکار کا تقتہ الٹ جاتا ہے لہذا ایمکو ایم اس وقت شدید دباؤ ڈال رہی ہے کہ ہمارے ساتھ زرداری نے جو وعدے کیے ہیں وہ پورے کیے جائیں لیکن زرداری صاحب کسی طرح کے ایگریمنٹس معاہدے پورے کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے زرداری نے تو فضل الرحمان کو بھی نہیں بکشا ایمکو ایم کیا چیز ہے زرداری بابا نے فضل الرحمان کو نہیں بکشا فضل الرحمان گروپ اس وقت آج کیونکہ چودہ چودہ زلوں کے اندر بلدیاتی الیکشن ہو رہا ہے سندھ کے اندر اور وہاں پہ جی یو آئی ایف بھی ہے فضل الرحمان بھی ہے اور پیپلز پارٹی بھی ہے آپ پیپلز پارٹی کے لیے سندھ بچانا بہت ضروری ہے کیونکہ پیپلز پارٹی کی ساری حکومت سندھ کے اردگرد گھومتی ہے اور پیپلز پارٹی کی طاقت جو ہے وہ بھی سندھ ہے کیونکہ یہ آپ سندھ تک محدود رہ گئی ہے جماعت لہذا سندھ کے اندر چاہے پی ٹی آئی آئے گی چاہے فضل الرحمان آئے گا چاہے نواز شریف آئے گا چاہے شہباز شریف آئے گا چاہے وہ ایم کیو ایم ہوگی پیپلز پارٹی اور زرداری مافیا اسے اپنا دشمن سمجھے گا لہذا ان چودہ ازلا کے اندر کامیابی حاصل کرنے کے لیے پیپلز پارٹی ہر طرح کی گنڈا گردی کر رہی ہے صبح سے الیکشن شروع ہے اور اب تک تقریباً وہاں سے وہاں پہ دو سو کے قریب لوگ زخمی ہو چکے ہیں اور سب سے زیادہ جو چھترول ہوئی ہے اس الیکشن کے اندر وہ ہوئے فضل الرحمن کی پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے گنڈوں نے فضل الرحمن کے لوگوں کی وہ درگت بنائی ہے گولیاں چلائی ہیں ڈنڈے برسائے ہیں جس کی کوئی مثال نہیں ملتی اور پھر فضل الرحمن کے ساتھیوں کو پریس کانفرنس کرنا پڑ گئی کہ اگر ہم مارش کر کے عمران خان کی حکومت گرا سکتے ہیں تو پھر ہم زرداری کی حکومت سندھ کے اندر بھی گرا سکتے ہیں لہٰذا زرداری باز آئے اور ہم سے دشمنی نہ کرے ہمیں الاخشن لڑنے کی اجازت دے لیکن اس وقت تک سندھ کے اندر کھل کر دھاندلی بھی ہو رہی ہے کھل کر لڑائیاں بھی ہو رہی ہیں اور فضل الرحمن کی جو وہاں پہ شامت آئی ہوئی ہے وہ بھی دیکھنے والی ہے اب فضل الرحمن کیونکہ ساری کہانی کے اندر سب سے پیچھے ہیں نقشہ پر نظر بھی نہیں آتے اور فرسٹریٹڈ بھی ہیں کہ مجھے ملا کچھ نہیں فضل الرحمن یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو عالمی سازشن نہیں میں نے گرایا ہے ایک طرف زرداری کریڈٹ لیتے ہیں اور مسلم لگ نواز بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی ارادہ نہیں تھا عدم اعتماد کرنے کا اور نہ ہمیں یہ پتا تھا کہ ہمارے پاس سٹرینٹ ہے یہ تو زرداری صاحب کی کیوی پلیننگ تھی لیکن آج فضل الرحمن صاحب نے کہا حکومت تو میں نے گرای ہے حکومت تو ہم کسی کو بھی گرا سکتے ہیں ہم کسی کو بھی پاور ملا سکتے ہیں ہم اس ملک کی سب سے بڑی طاقت ہیں اور عمران خان کے پاس سازش والے خط کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے جو کہ جھوٹ ہے عمران خان کبھی کہتا ہے جان کو خطرہ ہے کبھی کہتا ہے کہ امریکہ نے سازش کر دیا ساتھ ہی ساتھ جو ریٹائرڈ فوجی ہیں ان پر بھی اور وہ تمام اداروں کے اندر جو عمران خان کی حمایتی ہیں ان پر بھی فضل الرحمن کی جانب سے حملہ کیا گیا ہے فضل الرحمن کہتا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستان کی ریٹائرڈ جرنیلز ریٹائرڈ ججز ریٹائرڈ بیوروکریٹس کے گھروں کے اندر ہماری آنٹیاں کیوں امران خان کے جانب پر آنسو بہا رہی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر کی قوتیں بیندل اقوامی نیٹورک سے ہیں یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جتنے بھی امران خان کے حق میں بول رہے ہیں چاہے وہ ججز ہیں چاہے وہ جرنیلز ہیں چاہے وہ بیوروکریٹس ہیں یا ان کے گھروں سے آوازیں اٹھ رہی ہیں خاص طور پر ریٹائرڈ ایکس سروسمن انہوں نے جو اتجاج کیا اور وہ جو آواز اٹھا رہے ہیں یہ عالمی سازش کے نتیجے میں آواز اٹھا رہے ہیں یہ پاکستان کے ساتھ لائل نہیں ہیں اور یہ اتنا پریشر ڈال رہے ہیں کہ پاکستان کی فوج پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے دباؤں میں ہے یہ فضل الرحمان کا کہنا تھا ساتھ ہی فضل الرحمان نے آفر دی اسٹیبلشمنٹ کو کہ ہم ان کو کچلنے کے لیے آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ہم آپ کو مضبوط کرنے کے لیے اور ان کو کچلنے کے لیے ان کو دبانے کے لیے آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے آرمی چیف جناب پہلے دبائی پہنچے ہیں وہاں پہ انہوں نے پرویز مشرف صاحب کی عادت کی اور اس کے بعد وہ پہنچ گئے سعودی عرب سعودی عرب کے اندر ان کی کرون پرنس محمد بن سلمان سے ملاقات ہوتی ہے جہاں انہیں آرڈر آف کینگ عبدالعزیز اوارڈ سے نوازا جاتا ہے جو کہ سعودی عرب کا سب سے بڑا سیول جو ہے وہ ایوارڈ ہے جو کہ آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب کو دیا گیا ہے یہ بہت بڑی خبر ہے کہ سعودی عرب کی جانب سے پاکستان کی آرمی چیف کو اتنا بڑا یعنی آرڈر آف شاہ عبدالعزیز اوارڈ سے نوازا گیا اب سعودی عرب کیا چاہتا ہے یہ اوارڈ کیوں وہ آرمی چیف ہی کو دے رہا ہے اور ایسے حالات میں کیوں دیا جا رہا ہے میرے مطابق اس وقت سعودی عرب چاہتا ہے کہ کیونکہ پاکستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا شدید کنٹرول ہے ہر دور میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہوتا ہے کنٹرول بھی ہوتا ہے لیکن اس رجیم پر شدید کنٹرول ہے اور یہ جتنا بھی رجیم ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ارد گرد گھومتا ہے اور اسٹیبلشمنٹ نہیں انہیں اکٹھا بھی کیا ہے لہذا اب کیونکہ سعودی عرب پر دباؤ ہے امریکہ کا انہوں نے اسرائیل کو اکسپٹ کرنا ہے سعودی عرب کی اپنے مفادات ہیں کہ وہ اسرائیل کو اکسپٹ کریں کیونکہ باقی تمام ان کے اتحادی ممالک خریجی ممالک اکسپٹ کر چکے ہیں سعودی عرب پہلے دن سے چاہتا ہے کہ پہلے پاکستان اکسپٹ کرے اس کے بعد سعودی عرب کرے لہذا آرمی چیف کو یہ اتنا بڑا ایوارڈ دینا اور یعنی اس کے بعد سعودی عرب کچھ مطالبہ بھی کرے گا کچھ بھی مفت نہیں ہوتا دنیا میں ساری گیم مفادات کے ارد گرد گھومتی ہے سعودی عرب کو ظاہر پاکستان سیکیورٹی بھی دیتا ہے سعودی عرب یہ بھی چاہتا ہوگا کہ یمن کی جنگ کے اندر پاکستان سعودی عرب کا ساتھ دیں لیکن ساتھ ہی ساتھ سعودی عرب یہ بھی چاہتا ہوگا کہ ہم پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے پاکستان کو اسرائیل سے اسرائیل کو پاکستان سے اکسپٹ کروائیں اور یہ مناسب موقع ہے کہ جب اسٹیبلشمنٹ کا اثر رسوخ ہے اور ایسا ہو سکتا ہے تو یہ ایک بڑی وجہ سامنے آ رہی ہے جس وجہ سے یہ ایوارڈ دیا گیا ہوگا اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا پاکستان زندہ بات